تو اس سے جوڑے بہت سے مسائل ہیں جن کا ہم کوشش کرتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں تب سے بڑا مسائلہ یہ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ گیس کے قلت گیس کا بہران یہی سمجھانے کیا ہم مزید کوشش کریں گے کرنے کے ہم خود کیا کر سکتے ہیں کہ گیس بہران کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہماری اثورٹیز کیا سوچ رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں گیس بہران سے مطالق تو ہم بات کر لیتے ہیں جناب کے کہیں چھولٹ تھنڈے تو لے پڑے جائے ہیں کہ بھئی کھانا بنانا ناشتہ بنانا مشکل ہو جائے گا تھنڈا پانی ہی استعمال کرنا پڑے گا گرم پانی حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا زندگی کا پہیا جما جما سا نحسوس ہوگا رکا رکا سا نہیں اگر کیس نہ ہوئی اس فردی میں بلکل موسم سرما گیس بہران سے نمٹنے کے لئے کیا کرنا چاہیے گیس کے استعمال کا طریقے کار کیا ہونا چاہیے بینگ ارسپونسبل سٹیزن ہمیں کیا کرنا ہے ایس این جی پی ایل سوئی ناؤڈرن گیس پائپ لائن کامنی کے مینجن ڈریکٹر آمیر تفیل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں گوڈ مارننگ سر کیسے ہیں آپ جی بہت شکریہ جی سر سب سے زیادہ مجھے بتا دیں کہ آپ کے انڈر میں بالکل ٹھیک ہوں جی آپ کے انڈر جو ریجن آتے ہیں وہ اگر دیفائن کر دیں اور ساتھ میں بتا دیں کہ آپ کے جو انڈر ریجن آ رہے ہیں کہ وہاں پر موسم سرما میں گیس پران کا سامنا کرنا پڑے گا جی سوئی ناؤڈرن کے انڈر پنجاب کے پی کے اور ازاد کشمیر اور فیڈل ایریا آتا ہے اور جو سردیوں کی آغاز آپ جیسے کہہ رہے ہیں صحیح فرمایا آپ نے کہ آغاز ہو چکا ہے ایسا ایسا سردی بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے زفاہ کے جو گیس زیادہ آویلیبل ہو اور ہمارے کنزیومرز کو جو تکلیف ہے یا جو کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کم سے کم کرنا پڑے سر طلب اور رسد کیا ہے ویسے کے پی پنجاب ازاد کشمیر جو علاقے آپ کے انڈر ہیں جی میں نے جیسے ارز کی کہ اصل میں یہ بھی ایک مس نومر ہے اچھا ہے کہ میں اس کو کلیریفائی کر دوں یہ ایک مس نومر یہ ہے کہ شاید سردیوں میں گیس میں کوئی کمی ہو جاتی ہے گیس کی کمی نہیں ہوتی گیس کی جو سپلائے ہے وہ اتنی رہتی ہے سردیوں اور گرمیوں میں ہاں یہ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے خاص طور پر بلکہ ڈومیسٹک سیکٹر میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے صرف چولے جلتے ہیں اس کے بعد پھر گیزر اور بعض جگہوں پہ پھر روم ہیٹرز کا بھی استعمال شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو گیس کی جو ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے زیرہ سر یہ علاقے ہیں سر زیرہ پنجاب آزاد کشمیر گلگیت یا کے پی یہ وہ علاقے سر جہاں تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے زیرہ یہاں پر جو کنزمچن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے سر ہم چاہے رہے تھے کہ نیا دن کے پلیٹ فارم سے اگر آپ آگاہی کے لئے کچھ میسیجز دے سکیں لوگ ایڈکیٹ کرنے کے لئے کیونکہ کہیں نہ کہیں سر آپ کا observation آپ لوگوں کی findings بھی یہ ہوگی کہ لوگ بھی مسئلے کو بڑھا دیتے ہیں طلب کو بہران تک لے کے جانے کا سبب بنتے ہیں کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا guide کر پائیں تو یہ اچھا ہو جائے گا جی جی بالکل صحیح ہے آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم ایس کنزیومرز اگر چاہیں تو اس situation کو بہت بہتر کر سکتے ہیں اور ہماری جتنی advertisement چاہے وہ print media پہ ہے یا tv channels پہ ہے اس میں ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے اور اگر آپ gas کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے اس کو intelligently یہ ہرگز نہیں کہا جا رہا کہ gas کو نہ استعمال کریں gas کو استعمال کریں اپنے cooking کی ضرورت کلی بھی کریں اپنے geezer کلی بھی استعمال کریں صرف اس کا زیاہ نہیں ہونا چاہیے زیاہ کو ہم اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ ہم geezer کا استعمال جب ہم کر لیں نہا لیں تو اس کے بعد اس کو pilot پہ کر دیں اس کے لیے کچھ products بھی نکلی ہوئی ہیں جس میں gas کے لیے ہم نے timer device ہے جو کہ geezer کے ساتھ اٹیش ہو جاتا ہے اس میں ہم اپنے موبائل فون کے ساتھ اس کی timing سیٹ کر سکتے ہیں وہ ہو جائے تو آپ مختلف time اس میں دے سکتے ہیں کہ صبح 6 سے 9 یا اپنی ضرورت کے ساتھ سے رات کو کسی بھی ٹائم پہ ساتھ سے لے کے 9 بجے تک یا کوئی ٹائم اس کو دیا جا سکتا ہے ویسے بھی اگر یہ timer device نہ بھی ہو تو ہم صرف اپنے استعمال کے بعد نہانے کے بعد اس کو اگر پائلٹ پہ کر دیں گے تو ہماری یہ گیزر جو ہے وہ استعمال جو ہے سب یہ بڑا اچھا point آپ ریز کریں کہ برنر سے پائلٹ پہ سوچھ کر دینا سب مجھے یہ بتائیں ایک چھوٹی جن کا گیزر اگر گھر میں لگا ہوئے اور وہ صرف پائلٹ پہ رکھتے ہیں 24 آج صرف پائلٹ پہ رکھتے ہیں برنر نہیں جلاتے کتنی گیس بچتی ہے اور پانے تو گرم ملے گا انہیں نہیں اگر صرف پائلٹ پہ ہوگا تو پھر تو گرم نہیں ملے گا یہ میں نے وہی کہہ رہا تھا کہ نہانے سے کوئی آپ ایک گھنٹہ پہلے اس کو پائلٹ سے نورمل برنر پہ لے جائیں اور اس کے بعد نہانے کے بعد اس کو پائلٹ پہ کر دیں گے تو اس سے کافی بچت ہوگی بلکی اوپر بھی اس کے علاوہ جو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ روم ہیٹر کو جو ہے وہ بلکل استعمال نہ کیا جائے بلکل استعمال نہ کیا جائے بابجود اس کے ایک سردی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ روم ہیٹر جو ہے وہ آپ کے کمرے کی آکسیجن کو کنزیوم کر جاتا ہے بہت حادثات ریپورٹ ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ آکسیجن جی آکسیجن کے بغیر تو کسی کیا انسان کا زندارہ نہ ممکن ہے حادثات بھی ہو جاتے ہیں لیکن اگر حادثہ نہ بھی ہو تو یہ ایک سلو پوائزننگ ہے کیونکہ آپ کی آکسیجن کو جو استعمال کر جاتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے جو کمرے میں جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ کافی نفسانتے ہوتی ہے اچھا یہ ہم گھریلو ساری سین کی بات کر رہے ہیں نا اگر آپ چاہیں تو اس میں بھی کچھ انکلوڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی بات آپ کی رہ گئی کچھ کمرشل ساری سین ان کے بارے میں بھی بتائیے گا سر جی گھریلو کے لیے میں ایک اور چیز بڑا ضروری کہنا چاہوں گا کہ یہ پچھلے کوئی ایک دو سالوں سے یہ کمپریسر کی ایک بہت بڑی وبا پھیل چکی ہے اور جو بڑی دینجرس ہے لوگوں کے لیے استعمال کے لیے کمپریسر کے اس لیے ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے ہمسائیوں کی گیس کو جو ہے نا کھینچ کے اپنے گھر میں استعمال کر لے تو اس سے شاید آپ کا تھوڑی دیر کے لیے فائدہ تو ضرور ہو جائے آپ کے کنزیومرز آپ کے جو ہمسائے ہیں ان پر ظلم ہو رہے جو آپ ان کا حق مار رہے ہیں اور دوسرا اس میں کسی وقت بھی کوئی حافظہ ہو جاتا ہے ہم نے بڑے خوفناک حافظات ہوتے دیکھے ہیں تو ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس سے بچیں اور اگر کوئی لوگ اس سے نہیں بچتے اور اس کے ہمسائیوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی گیس بھی کنزیوم کر رہے ہیں تو پلیز ہم تک ریپورٹ کریں ہم ان کے خلاف ایکشن لینگیج کمپریسرز کا استعمال نہیں کرنا روم ہیٹرز کے نام پر آکسیجن کو ختم نہیں کرنا گھرے لو سارفین کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ غیر ضروری گیزرز کا استعمال بھی نہیں کرنا اس کو بھی منز کرنا پڑے گا اور اب تو اس کی ایپس بھی آ گئی ہیں جو اس لئے میں موہبن صاحبت ہوتی ہیں آپ ٹائم اس میں لگا دیں اور پھر اس کے بعد وہ بیل آپ کو بھی پا جاتی ہے فوراں اچھا سر یہ آپ نے ہمیں گھریل سارفین کے بارے میں بتایا آپ دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا وہ کمیشل سارفین کے بارے میں وہ بھی بتائیں نا سر ہمیں آپ جی جو کمیشل سارفین کو تو ہم پشلے دو تین سالوں سے ونٹر میں بھی گیس پروائیڈ کرتے رہتے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ بات تو ہر جگہ سچ ہے کہ گیس کا جو نقصان ہے یا اس کا جو ضائع ہونے اس کو روکنا ہے تو گیس لیکیج اسی لئے آپ کو پتا ہے کہ گیس اگر لیکیج ہو رہی ہو تو وہاں سمیل بھی آ جاتی ہے ہماری ریکویسٹ ہے جہاں جس کنیکشن کے اوپر بھی سمیل محصول ہو رہی ہو فوراں ہمارا نمبر ہے 1199 اس پر رپورٹ کیجئے ہماری ٹیم آئے گی اور وہ آپ کا یہ اشیو ریزول کروائے گی اور کہ کہیں سے بھی لیکیج ہو رہی ہو لیکن اس کے علاوہ جیسے میں یہ کہہ رہا تھا اس دفعہ ہم نے لو پریشر کی کمپلینٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنی ٹیموں کو موبلائز کیا ہوئے 24-7 وہ اویلیبل ہیں جہاں اس وقت بھی اس سٹیج کے اوپر بہت تھوڑی کمپلینٹس آ رہی ہیں لیکن ہم پوری طرح ایکٹیو ہیں جہاں ہمیں لو پریشر کیونکہ دیکھیں ہمارے فار اینڈ کے اوپر جہاں ہمارے سسٹم میں جو کنزومر اگرسٹ کرتے ہیں وہاں لو پریشر کی کمپلینٹ کبھی آ جاتی ہے ہم نے ایک تو یہ ہے کہ گیس زیادہ اویلیبل رکھی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم بہت ایکٹیو ہیں ان کے ساتھ جو اپنے فار اینڈ پر کنزومرز ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں اور جہاں ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ کہیں لو پریشر کو ریزول کراتے ہیں سر ایک مختصصا جواب اس کا دیجئے گا جتنا زیادہ آپ لوگ پرموشن بھی کر رہے ہیں آگئی کے لیے کمپین بھی چلا رہے ہیں اور پھر اویلیبل بھی ہیں مفلسل کوشش آپ کی پوری پوری یہی ہے لوگ بھی کوپریٹ کرتے ہیں سارے فین بھی کوپریٹ کرتے ہیں جی جی کرتے ہیں اور ہم اس سال یہ دیکھ رہے ہیں بلکہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے کنزومرز کا ہم اس سال یہ ایک بہتر ٹرنڈ دیکھ رہے ہیں لاسٹیر سے اگر کمپیر کریں تو امپروڈمنٹ ہوئی ہے لوگوں کے کنزومشن پیٹرن میں بھی میں اسی پہ لوگوں کو مبارس پیش کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کسے اور کانٹینیو کیجئے سارے ایک اور بات پوچھنا چاہتا تھا نیو کنیکشنز کے لیے کیا بتا سکتے ہیں اپلائے کرتے ہیں کتنا وقت لگتے ہیں نیو کنیکشنز کے لیے آپ کے ریجن میں جی ہمارے ہاں مختلف ریجنز کے مختلف جو اس وقت ویٹنگ پیریڈ ہے اور اس وقت انفورچنیٹلی کیونکہ ہمارے پاس جو اوگرہ علاؤ کرتا ہے کنیکشنز ایک سال میں وہ ظاہر ہے کیونکہ ملک میں فائنائٹ گیس ہے اور اس لیے وہ چار لاکھ کنیکشنز ایک سال میں علاؤ کر رہے جی اور میرے پاس لیکن اپلیکشن جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ آتی ہیں تو پنڈنسی ہمارے پاس اگزیسٹ کرتی ہے جی اوکے بہت شکریہ ساتھ اب موجود تھے اور نکار کے ظاہر ہے